رحمہ الرحیم اسلام علیکم اچھا جو لاسٹ ہم نے سکسٹی فور سکسٹی تری ڈسکس کیے تھے تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بیسیکلی سرکلر سرکل ایس اور زیڈ کی بات کر رہا ہے اور اس سرکل میں ہم نے دیکھا کہ پہلے اس سے پہلے ہم سٹروک کیسے یوز کر رہے تھے اور اب ہم نے دیکھا سکسٹی تری میں سکسٹی فور میں کہ سرکل ایس سمال ایس بڑا ایس یہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں تو اسی کو کانٹینیو کرتے ہوئے یہ ہمارے پاس آ گیا سرکل ایس اور زیڈ کا رول نمبر سکسٹی فائیو رول نمبر سکسٹی فائیو کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ وین دا سرکل ایس اس جوائن ٹو کرو اس سے پہلے کس کے ساتھ جوائن ہو رہا تھا سٹروک کے ساتھ اب کس کے ساتھ ہو رہا ہے کرو کے ساتھ سٹروک کیا تھے وہ جو سٹریٹ لائنز دی اب اٹیز ریٹن کرو آپ کو پتا ہے یہ جتنے بھی سیکنڈ فیملی میں آپ کے کانٹینٹس آتے ہیں ان کو ہم کرز میں کنسیڈر کرتے ہیں اچھا یہاں پر ایک بات میں بتاتا چلوں کہ سنیریو کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ان سائٹ پہ بنتا ہے لیکن جس جگہ پہ جوائننگ آپ دیکھیں گے کیونکہ ابھی آپ صرف اور صرف ان کو جوائن کرنا سیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس طرح سے ورڈز کا جو کمبینیشن ہے کانٹینٹس کا وہ اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گا لیکن جب پراپر ورڈز بنائیں گے پراپر پیراگراف بنائیں گے تو اس کے اندر جو سنیریو آئے گا وہ سنیریو یہ ہوگا کہ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے کانٹینٹی نہیں لیتی ہیں جس طرح کے انگلیش یا اردو میں لیتی ہیں میں اردو میں اردو زیادہ بہتر ہے کیونکہ انگلیش میں تو پورا الفابیٹ آ جاتا ہے اردو یا ارابک میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فور ایکزامپل ورڈ لکھنے حسین اب حسین میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ پورا ڈراؤ کریں پھر سین پورا ڈراؤ کریں نون تو پورا ڈراؤ ہوگا یہ پوری ڈراؤ نہیں ہوگی تو پہلے جو تین ہیں ان کو ہم بیٹر جوائننگ کی وجہ سے شورٹ کر کے لکھ لیتے ہیں تو اسی طرح سے ہم اس کے اندر جب کام کریں گے تو ہم اسی فارمولا کو یوٹلائز کریں گے یا امپلیمنٹ کریں گے اب اس میں کرو کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس آ گیا ہے ایس ایف یہ ایس یہ ایف اور یہ ایس اس کے انسائیڈ ایس ٹی ایچ انسائیڈ ایس ایچ ٹھیک ہے جی ایس ایچ اب وہ کہہ ہے یہ ایس ایچ اور ایس ہے تو ایس کیونکہ اس کے سٹارٹ میں لگنا ہے کیونکہ ایس ایچ نے اس طرح سے ڈراؤ ہونا ہے ایس ایچ کی دیریکشن یہ ہے then we have ایس ایم ایس ایم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایم کی کرو ہے اس کے اندر ہم نے ایس کو لکھا ہے اور یہ فلوینٹ ہوگا اور یہاں پہ آئے تو ایس ایم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی انسائیڈ لگا کیونکہ ایم کا الٹ ہے ایم تو ایم کے اندر والی سائیڈ پہ یہ لگا ہے اور ایم کے بھی اندر والی سائیڈ پہ یہ ایس کا جو سرکل ہے وہ لگا ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے ایس ایل ایس آر ایف ایس ٹی ایچ ایس یہاں پہ ایس ٹی ایج تھا یہاں پہ ٹی ایچ ایس ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے جب پہلے آئے گا تو سٹارٹ میں لاسٹ میں آئے گا تو لاسٹ میں جس طرح ہمارا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ میڈیل میڈیلی انیشلی فائنلی کیسے یہ کام کرتے ہیں سجلی ایس ایج ایس اللہ ایس ایج ایس 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 ڈسک ایف ایس اور ک نعماری ٹبہ ایم ایس ایس ڈس ایر ایس ای ن کیوں ایس ای نم دیکھ چکے ہیں کہ اندر کی سائے لگے گا تو صرف یہاں پر ایر کا اضافہ ہوا پھر اسی طرح تو یہ اس طرح سے ہم اس کی جوائننگ کرتے ہیں اور آپ نے اسی طرح سے اس کو پرفارم کرنا ہے کم از کم جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دس بار آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کریں اس کے بعد ہمارے پاس اس کے اندر آتا ہے رول 66 the circle s's always read first at the beginning of a stroke and last at the end the vowel sign or vowel signs begin read according to their places with regard to the stroke and not with reference to the circle which cannot be vocalized اب پائے کیا چیز آگی پائے پائے میں دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پی آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا یہ وی کہاں سے آیا تو شورٹ اینڈ کے اندر جب بھی آپ نے آئے کے ساتھ کمبینیشن میں کسی کو ساؤنڈ پہ لکھنا ہے تو آپ کو یہ وی یوز کرنے پڑتی ہے کیسے آئے ایک ہوتا ہے ام ایک ہوتا ہے اائن ایک ہوتا ہے اٹ آئیٹ آئیز اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کے اندر جہاں پہ آئی ای آئی کسی کمبینیشن میں دوسرے کے ساتھ یوز ہوتا ہو آپ کو دکھائی دے گا تو وہ ہم اس طرح سے یوز کریں گے وی کی شیپ میں اب پائے آگیا سپائے کیا باقی وہ ہی رہا صرف ایس ایڈ ہو گیا ایٹ ایٹ میں کیا ہے ایٹ ایٹ ٹی نیچے سے اوپر کو جا رہا ہے تو یہ اس کے سٹارٹ میں ووول آگیا ہے پھر سیٹ ایس ٹی ایج جی آگیا یہاں پہ اور یہ دو ووول ہے دن سیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایڈ آک آک یہ یاد رکھئے گا اے ای آئی کے لیے ڈاٹ یوز ہوتا ہے او اور یو کے ووول کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ڈیش ہم یوز کرتے ہیں سوک ایم سیم یہ آگیا ہمارے پاس دن پے اور پیز مو موز ری ریز دے دیز فی فیز اب اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کلیرلی کہ ووول اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ ہے مطلب یہ وہ ورڈز ہیں جن کے اندر اے کی کانسوننٹ ہے ٹھیک ہے اور دوسرے میں ایس کانسوننٹ ہو جاتا ہے باقی سارے کا سارا اس کی جو ورکنگ ہے وہ سارے کی ساری آپ کی اس کے اوپر ہے الفابیٹس کے اوپر ہے تو یہ ہمارا تھا میں اس کو اگلا بھی پوائنٹ ڈسکس کر کے یہ چپٹر جو ہے پورا آپ کے لیے کمپلیٹ کر لیتا ہوں دو پوائنٹس جو لاسٹ ہیں وہ بھی دن ہمارے پاس آتا ہے اس کے اندر یہ یہ ہمارے پاس اس کے اندر آ گیا دس سرکل ایس میں بھی ایڈی ٹو سٹروک لوگرام لوگو گرام ایس کم کم آ گیا اب کم آیا ہمارے پاس کمز پوٹ پوٹس بٹ اب یہ کیا ہے یہ سرکل کس میں ہے لوگو گرام میں آیا ہے کمز کم ٹھیک ہے یہ ایم یہاں پر ایم کہاں پہ گیا تو یہ امیشن آف ایم میں ہے اور امیشن کا جو ایم چپٹر آگے پورا انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو یہاں پر یہ جو ہے پورے کو پورے شو ہو گیا تو امیشن کے جو چپٹر آگے آئیں گے ان پر ہم ڈسکس کریں گے کہ رول آف امیشن کس طرح سے اس کے اندر کام کرتا ہے دیواؤل سائن انہا لائٹلی ساؤنڈیڈ سلیبر میں یوزلی بھی امیٹڈ بھی سیفٹی ایز ان پوائزن کیا جی پوائزن پوائزن میں پی آیا یہ الٹا وی کیوں آیا اوائزن اوائ اوائ او سے جب بنے گا تو وی کی شیپ یہ ہوگی اوائ اوائزن ایس اور این دن ریفیزل آر ایف اور یہ ہمارے پاس آگیا زیڈ ایس اور ایل اور یہ جو الٹا یوں آگیا یہاں پہ یہ یہ جب اوائز آئے گی تو اس میں ہمیں ایڈ اپ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر بھی ہم اس کی شیپ کیسی ہونی چاہیے وہ بھی ہمارے اگلے چپٹرز میں آئے گا کہ ہم نے اس کی شیپ کیسے رکھنی ہے لیکن یہاں پر آپ نے جس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سرکل آف ایس اینڈ زیڈ کیس طرح سے اس پورے چپٹر میں کام کرتے ہیں آنسر این ایس اب یہ یہ بڑا کیوں ہو گیا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے یہاں سے آنسر این ایس اور آگے ہمارے پاس کیا آگیا آر آگیا سر میں ایس ڈیبیلیو جو ہے وہ سوے کی آواز بھی نہیں دے رہا صرف ایس کی دے رہا ہے ڈیبیلیو سائلنٹ ہے اس کے اندر اثر وائل اس کا سرکل مزید بڑا ہوتا کیونکہ سوے کا جو ہم ٹاپک ہے وہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ڈین ڈیزائر ڈی ایس اور آر ڈیزائر تو یہ ہمارا جو چپٹر تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ اگلے چپٹر میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ